اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آرہینیس کنسپٹ آف ایسٹس اینڈ بیسز کہ ان کے ایسٹس اور بیسز کے بارے میں آرہینیس کا کنسپٹ کیا تھا تو چلے آئیے دیکھتے ہیں کہ آرہینیس نے جو سیونٹین ایٹی سیون کے اندر ایسٹس اور بیسز کا کنسپٹ جو ہے وہ ڈیلیور کیا اس نے کہا کہ ایسٹ کیا ہے آرہینیس ایسٹس ایسٹس ایک ایسی شیہ ہے ایسٹ ایسی چیز ہے جو ٹوٹ کر کس کے اندر ایک و سلیشن کے اندر ایسٹ جو ہے ایسی شیہ ہے جو ٹوٹ کر اس میں ایک و سلیشن کے اندر گیوز دیتی ہے کیا ہائیڈروڈین آئین کیا مطلب اس کا یعنی جب ہم کسی ایسٹ کو یہ ہمارے پاس ایک جرنل ایسرڈ لیا ہوا ہے ہم نے جب ہم کسی ایسرڈ کو وارٹر کے اندر کیا کرتے ہیں ڈال دیتے ہیں تو وہ ایسرڈ وہاں پر کیا پروڈیوز کرتا ہے ہائیڈروجن آئین پروڈیوز کرتا ہے اور ایسرڈ ٹوٹ جاتا ہے یہ ایک ایسرڈ تھا جیسے ہی وارٹر میں ڈالا ٹوٹ گیا ہائیڈروجن الاغ ہو گیا اور ہمارے پاس اس کا جو دوسرا کمپوننٹ ہے اس سے کیا ہو گیا الاغ ہو گیا تو آئیے اس کی چند ایک مثالیں اور ڈسکس کرتے ہیں یہ جرنل ایسرڈ تھا ہم نے لیا ایچ سی ایل ایسرڈ ایچ سی ایل ایسرڈ کو جب ہم ڈالیں گے پانی میں تو ایچ سی ایل ایسرڈ ٹوٹ جائے گا ٹوٹ کر ہائیڈروجن آئین الاغ ہو جائے گا اور کلورائیڈ آئین کیا ہو جائے گا الاغ ہو جائے گا تو ایسرڈ ایسا سبسٹانس ہوتا ہے جو ڈسوسی ایٹ ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے کس کے اندر ایکوہ سلوشن یعنی جب اسے ہم پانی میں ڈالتے ہیں تو پانی میں جا کر وہ ٹوٹ جاتا ہے اور کیا دیتا ہے ہائیڈروجن آئین دیتا ہے ایک اور ایسرڈ ڈسکس کر لیتے ہیں نائٹریک ایسرڈ ہے چین نو تھری جب اس ایسرڈ کو بھی ہم پانی میں ڈالیں گے تو یہ ایسرڈ بھی ٹوٹ کر ہائیڈروجن آئین اور نائٹریٹ آئین جو ہے وہ کیا کرے گا پروڈیوز کرے گا اس ایسرڈ نے بھی ہائیڈروجن آئین جو ہمیں پروائیڈ کیے اگر ہم دیکھیں تو ایسرڈ کیسرڈ سی ایچ تری سی او او ایچ ایسرڈ کیسرڈ کو اگر ہم پانی میں ڈالیں اس کا ایکوہ سلوشن بنائیں تو ایسرڈ کیسرڈ جو ہے وہ بھی ڈسوسی ایٹ ہو کر کیا کرتا ہے ہائیڈروجن آئین جو ہے ہمیں پروائیڈ کرتا ہے ایسرڈ کیسرڈ ایسرڈ کیسرڈ بھی وارٹر کے اندر جا کر ایکوہ سلوشن میں کیا پروڈیوز کرے گا ہائیڈروجن آئین تو ایسرڈ ایسی شئے ہے جب ہم ایسرڈ کو وارٹر میں ڈالیں ایسرڈ کو اس میں ڈالیں وارٹر کے اندر ڈالیں تو جو ایسرڈ ہے وہ ڈسوسی ایٹ ہو کر ٹوٹ کر گیا پروائیڈ کرے گا ہائیڈروجن آئین پروائیڈ کرے گا اس کے علاوہ جو بیس ہے وہ کیا ہے بیس is a substance بیس ایک ایسی شہ ہے which dissociate جو ٹوٹ کر کس میں ٹوٹ کر ایکوہ solution پانی کے اندر ایسا solution جو پانی میں بنایا گیا ہو تو جیسے آپ کسی بیس کو پانی میں ڈالیں گے تو بیس ٹوٹ کر کیا دے گی ہمیں ہائیڈروکسائیڈ آئین کیا ہائیڈروکسائیڈ آئین کیا ہوتے ہیں OH negative آئین کو ہم بولتے ہیں ہائیڈروکسائیڈ آئین اسے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک جنرل سی بیس دکھائی گئی ہے جنرل بیس جو ہے اس کو ہم جب بارٹر میں کیا کریں گے dissolve کریں گے تو یہ ٹوٹ کر ہمارے پاس کیا کرے گا ایک کٹ آئین بنے گا اور ایک ہائیڈروکسائیڈ آئین بنے گا بیس ہمیں کیا دیتی ہے ہائیڈروکسائیڈ آئین دیتی ہے اگر ہم اس کی کچھ اگزیمپل لے لیتے ہیں NAOH ہمارے پاس ایک بیس ہے جب اس بیس کو ہم وارٹر کے اندر کیا کریں گے dissolve کریں گے تو ہمارے پاس یہ dissociate ہو کر positive آئین اور جو ہمارے پاس ہے ایک ہائیڈروکسائیڈ آئین کیا کرے گی تو یہ ہمارے پاس ہائیڈروکسائیڈ آئین یا اسے ہائیڈروکسائیڈ آئین بھی کہتے ہیں یہ بنے گا اس کے علاوہ ہم کیلشیم آئیڈروکسائیڈ لے لیتے ہیں CAOH twice جب ہم اس بیس کو کسمیں وارٹر میں dissolve کریں گے تو ہمارے پاس کیلشیم آئین بنے گا اور ہمارے پاس دو ہائیڈروکسائیڈ کی آئین کیا ہوں گے پروڈیووس ہوں گے تو اگر ہم اس اسٹ کی جنرل بات کر لیں تو کیا ہے آرہینیس کنسیپٹ کا جنرل کنسیپٹ کیا ہے اسٹ جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں اسٹ گیو ہائیڈروکسائیڈ آئین جبکہ بیسیز جہاں وہ کیا کرتے ہیں بیسیز گیو ہائیڈروکسائیڈ آئین آرہینیس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اسٹ ایسی شہے جو ایکوہ سلوشن میں ہائیڈروکسائیڈ آئین دیتی ہے اور بیس ایسی شہے جو ایکوہ سلوشن میں ہائیڈروکسائیڈ آئین دیتی ہے تو سمپلی کیا ہو گیا ایسٹ جو ہیں وہ آئیڈروجن آئین دیتے ہیں اور بیس ہائیڈر اکس آئین دیتے ہیں کس کے اندر ایکو سلوشن تو نیکس ٹوڈنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ what is the limitation of arhenius concept کہ arhenius کا جو concept ہے اس میں کیا خامیہ تھی اس کی limitation کیا تھی جو arhenius کا concept ہے اس کی پہلی limitation یہ ہے کہ this concept is only applicable to aqueous medium کیونکہ ہم نے ابھی بات کی کہ ایسٹ وہ ہے ایسٹ وہ ہے جو کیا دیتا ہے ہائیڈروجن آئین کس میں ایکو سلوشن میں اور ہم نے کہا کہ بیس وہ شئے ہے جو کیا کرتی ہے ہائیڈر اکس آئین دیتی ہے کس میں ایکو سلوشن میں یعنی یہ والا جو concept ہے صرف applicable ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے ایکو اس medium باری نہیں ہے ایکو اس medium کے بارے میں ہی بات کرتا ہے تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ what was the nature what was the nature کہ کیا نیچر ہوگی کن کی ایسٹ کی اور بیسز کی کس کے اندر نون ایکو اس medium یعنی جو نون ایکو اس medium ہوگا وہاں پر ایسٹ اور بیس کیسے ہوں گے وہاں پر یہ کیا دیں گے کیا وہاں پر یہ آئیڈوجن آئین دیں گے یہاں آئیڈوکس آئین دیں گے یا نہیں تو پہلی limitation تھی کہ جو اور ہینیس کا concept ہے fantastique ایکو اس medium کے لیے اور ہینیس نے نون ایکو اس medium کے لیے کوئی بات نہیں کی کہ نون ایکو اس medium میں جب ایسٹ کو ڈالیں گے تو کیا وہاں پر وہ ہائیڈوجن آئین دیں گے یا نہیں دیں گے یا بیس کو وہاں پر دالیں گے نون ایکو اس medium میں تو وہ ایکوہ solution کے اندر نون ایکو اس medium میں وہ ہائیڈوکس آئین دیں گے یا نہیں دیں گا تو نیکسٹ ہمارے پاس اس کی جو دوسری limitation ہے according to this concept این ہی آرہینیس کے concept کے مطابق acids وہ substances ہیں جو کیا کرتے ہیں hydrogen ion دیتے ہیں اور bases ایسے substances ہیں جو کیا دیتے ہیں hydroxide ion دیتے ہیں لیکن آرہینیس کا concept ان acids کے بارے میں کوئی وضاحت نہ کر سکا carbon dioxide ایک acidic gas ہے لیکن اس کے پاس کوئی بھی hydrogen ion نہیں ہے sulfur dioxide ایک acidic gas ہے لیکن اس کے پاس بھی کوئی hydrogen ion نہیں ہے آرہینیس نے کہا تھا کہ acids وہ ہیں جو کیا دیتے ہیں hydrogen ion لیکن ان دونوں کے پاس کوئی بھی hydrogen نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی acids ہیں اور آرہینیس نے کہا کہ bases وہ ہیں جو کیا دیتے ہیں hydro oxide ion اگر ہم دیکھیں تمہارے پاس ammonia ammonia ہمارے پاس ایک base ہے لیکن اس کے پاس کوئی بھی hydroxide ion نہیں ہے ammonia کے اندر آپ کو کوئی بھی OH ion نظر نہیں آرہا لیکن پھر بھی یہ base ہے آرہینیس نے کہا کہ صرف base وہ ہیں جو OH ion دیں تو اس کا مصر ہے جس کے پاس OH ion نہیں ہے hydroxide ion نہیں ہے تو کیا پھر وہ base نہیں ہے یہ دو limitation تھی کہ اس کی آرہینیس کے concept کیا ہے ہو کیا آپ کو سمجھ آئی ہوگی شکریہ